اسلام علیکم ورئیون ویلکم بیک تو بیک ویڈرز اکیڈمی اچھا اب یہاں پہ ہم کریں گے انفیکشن مونو نکلیوزز اچھا سمپل آپ نے اس کے اندر یاد اکنا ہے آپ کو ہاں پہ ایبستن بار وائرس یا پھر آپ کا سائٹو مگیلا وائرس یہ پیشنٹ کے اندر کیا کرواتے ہیں آپ کو ہاں پہ انفیکشن مونو نکلیوزز اچھا یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نام سے جو آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر ہاں پہ مونو سائٹس انکریز ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کے جو لیمفو سائٹس ہیں یہ پیشنٹ کے اندر آپ کو ہاں پہ انکریز ہوتے ہیں میں نے آپ کو ہاں پہ لاس میں بتایا جب بھی آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر ہاں پہ وائرس انفیکشن ہوگی تو وائرس کے کیس میں کیا ہوگا آپ کے جو سرکولیٹنگ لیمفو سائٹس ہیں یہ آپ کو ہاں پہ انکریز ہو رہے ہوں گے اور یہاں پہ بھی کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر یہ جو لیمفو سیٹک لیوکو سائٹوسز ہوگی اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ریاکٹیو جو سی ڈی ایٹ ٹی پوزٹیف سیلز ہیں یہ آپ کو ہاں پہ انکریز ہو رہے ہوں گے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ لیمفو سیٹس جو یہاں پہ آپ کے انکریز ہو رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے پری ڈومیننٹلی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ بی سیلز اچھا اس کے بعد جو آپ کے ایٹ ٹی پیکل سیلز آپ کو ہاں پہ ملتے ہیں نا وہ آپ کو ملتے ہیں ریاکٹیو آپ کے یہاں پہ سی ڈی ایٹ پوزٹیف ٹی سیلز لیوکو سائٹوسز آپ کو ہاں پہ پری ڈومیننٹلی ہوتی ہے بی سیلز کی اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ایٹ ٹی پیکل سیلز یہ ہمارے ہوتے ہیں یہ ٹی سیلز اچھا اس کے بعد آپ نے یاد اکنا ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کے اندر یہ ابی بی وائیرس بھی کروا سکتا ہے اور دوسرا آپ کم向ا پہ سی ایموی بھی کروا سکتا ہے اچھا ابی بی کے کیس میں یہ آپ کم پہ ٹرانسمنٹ ہوگی آپ کم پہ سیلائیوہ سے اور سیلائیوہ سے کیونکہ ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کم پہ ہو جائے گی کیسنگ ڈیزیز اچھا اس کے بعد یہ آپ کے جو ٹین ایجرز ہیں اس کو یہ کلاسیکلی افیکٹ ایڈ دی ہے اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے جب آپ کا جو پیشنٹ کے اندر وہاں پہ ابی بی وائرس جو ہے یہ انفیکشن کرے گا تو یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے بول اچھا یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر یہ جو بی سیلز ہیں یہ آپ کو ہاں پہ انفیکٹ ہو رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد او سے آپ کو ہاں پہ اوروفینکس جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ انفیکٹ ہو رہا ہوگا اور یہاں سے پیشنٹ کے اندر کیا ہو جائے گا فرنجائٹس اور ایل سے یہاں پہ آپ کا لیور ڈیمیج ہو رہا ہوگا اور پیشنٹ کے اندر ہو رہا ہوگا ہائپٹائیٹس اور ہپیٹو مگیلی آپ کو ملے گی اچھا ہائپٹائیٹس ہو رہا ہے تو آپ کہاں پہ جو آپ کے لیور انزائمز ہیں آپ کہاں پہ اے ایس ٹی اے ایل ٹی وغیرہ جو ہیں یہ آپ کہاں پہ لیبز میں انکریزڈ ہوں گے اچھا اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو سی ڈی ایٹ پاؤسٹیو ٹی سیلز آپ کہاں پہ ریسپونس آ رہا ہے پیشنٹ کے اندر آپ کے انکریز ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر آپ کہاں ملے گی جنرلائز لیمف اڈینو پیتھی اور یہ آپ کی ہوگی بیکاوز آف ٹی سیل ہائپر پلیزیا ان لیمف نوڈ پیراکارٹیکس اچھا فارزمپل یہ آپ کہنا ایک لیمف نوڈ ہے لیمف نوڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کہاں پہ تری پارس ہوتے ہیں ایک آپ کہاں پہ کارٹیکس پھر ہمارے یہاں پہ پیراکارٹیکس اور لاس پہ آپ کہاں پہ ہوتا ہے میڈولا اچھا کارٹیکس میں آپ کہاں پہ جو سی ہے نا تو سی سے آپ کا پیچھے والا لیٹر کون ساتھ ہمارے یہاں پہ بی تو یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں بی سیلز اچھا اس کے بعد پیراکارٹیکس جو ہے یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں ٹی سیلز اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پیراکارٹیکس ہے یہاں پہ کیا ہوگا ہائپرپلیزیا ہو جائے گا اور پیشنٹ گندر کیا ہوگا یہ جو آپ کے لیمف نورز ہوں گے وہ آپ کے سارے کے سارے انلاج ہونے شروع ہو جائیں گے پیشنٹ گندر آپ کو ہمیں ملے گی جنرلائز لیمف اڈینو پیتھی اچھا اس کے بعد یہ جو تی سیلز ہوتے ہیں یہ آپ کو ہاں پہ ہائپرپلیزیا کر لیتے ہیں آپ کو ہاں پہ پی ایل ایس کے اندر اچھا یہ جو سپلین ہوتی ہے نا سپلین میں ایک ایریہ ہوتا ہے آپ کو ہاں پہ پالز یا پھر آپ کو یہ پیری آرٹیریل لیمف اٹک شیٹ وہاں پہ بھی آپ کے یہ تی سیلز ہوتے ہیں وہاں پہ جب یہ ہائپرپلیزیا ہو جائے گا تو پیشنٹ گندر آپ کو ہاں پہ ملے گی سپلینو مگیلی اچھا اس کے بعد لاس پہ آپ کے جو ڈبلیو بی سیز ہیں یہ آپ کو ہاں پہ انکریزڈ ہوں گے ویڈ ایٹی پی کا لیمف او سائٹس اچھا اس کے بعد جو پریزنٹیشن ہے پریزنٹیشن میں آپ کو جو فردر سیمٹمز ملیں گے وہ آپ کو اس کی وجہ سے مل رہوں گے مضالبہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ فرنجائیٹس ہو رہے تو یہاں پہ آپ کو یہ لو گریڈ فیور مل رہا ہوگا اچھا اس کے بعد فرنجائیٹس کے ساتھ آپ کے جو ٹانسلز ہوں گے پیشنٹ کے یہ اس کے وہاں پہ انلاج ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر یہ ٹانسلر انلاجمنٹ اور ساتھ ساتھ آپ کے جو اگزوڈیٹس ہیں یہ ٹانسل سے آپ وہاں پہ نکل رہے ہوں گے اس کے بعد جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ پریزنٹیشن میں آپ وہاں پہ پیلیٹل پیٹیکیز ملتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ جنرلائز جو ہے یہ میکیولو پیپولر ریش جو ہے یہ آپ کے پیشنٹ کے اندر مل رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک اور یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کے یہاں پہ جو پیشنٹ ہے جب اس کے وہاں پہ انفیکشن ہوئی ابھی یہاں پہ آپ کی انفیکشن مونو نکلیوسز ہوئی ای بی وائرس نے آپ کہاں پہ انفیکٹ کیا تو یہاں پہ ٹو ٹو فائی ویکس کے بعد آپ کو جو ہے یہ سمٹمز جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ ملنا شروع ہوں گے اچھا اس کے بعد آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر مہا پہ ہو رہی ہے جنرلائز لیم فردینو پہ تھی اچھا جب یہ آپ کی ہوگی میزنٹیرک آپ کے یہاں پہ لیم فردینو پہ تھی تو یہاں پہ آپ کے جو پیشنٹ اندر یہ دیکھا فرنجائٹس اچھا اس میں آپ نے کہا کہ آپ فرنجائٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے وہاں پہ دے دی آپ نے یہاں پہ ایمپی سیلین اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے جب آپ وہاں پہ پیشنٹ کو جو ہے یہ مس ڈائیگنوز کریں گے اور یہاں پہ اپنی یہ فرنجائٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے مظلب آپ کے ذہن میں گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی سٹیپٹو کوکل یا پھر آپ کو ہاں پہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے دے دی ایک ایمپی سیلین اچھا یہ ایمپی سیلین کیا کروائے کی پیشنٹ کے اندر یہ ریشز کروانا شروع کر دے گی اور یہ میں نے آپ کو ہاں پہ بتا دے آپ کو جو پیشنٹ اس کے مدر کیا ملے گے آپ کو ہاں پہ ریش مل رہے ہوں گے اس کے بعد آپ کو ہاں پہ کمپلیکیشن میں بھی آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ فرنجائٹس ہوئی آپ کہاں پہ وائرس کی وجہ سے تو یہاں پہ سوپر ایڈیڈ آپ کہاں پہ بیکٹریل انفیکشن بھی ہو سکتے چلیں وہ میں ایسی کرتا ہوں آپ کہاں پہ نہ کمپلیکیشن میں ہی بتاتا ہوں اچھا ابھی کے لئے یہاں پہ کیا ہوا پیشنٹ کے اندر آپ کہاں پہ یہ والی سمٹمز ملے اور ساتھ آپ کہاں پہ لوگریٹ فیور ملا اور اس بعد آپ کو جھائیے پیشنٹ کے اندر وہاں پہ آپ کہاں پہ میزنٹیری کلیم فیڈینائٹس وغیرہ ملی اور پیشنٹ کے اندر آپ کو جو پین ہے ابڈومین کے اندر وہ آپ کہاں پہ ممیک کرے گی آپ کہاں پہ اپنڈیسائٹس کے ساتھ اچھا اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے وہاں پہ ڈائیگنوز کرنا ہے تو ڈائیگنوز میں آپ کیا کروائیں گے پیشنٹ کے اندر کروائیں گے مونو سپورٹ ٹیسٹ اچھا یہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے آپ وہاں پہ دیکھیں گے ہیٹروفائل انٹیبوڈیز اچھا یہ جو انٹیبوڈیز ہوتی نہیں آپ کہاں پہ پیشنٹ کے اندر بن رہی ہوتی ہے میر آپ کہاں پہ یہ ہیومن پیشنٹ ہے اس میں یہ جو آپ کہاں پہ انٹیبوڈیز بنتی ہیں یہ آپ کے ہوتی ہیں آئی جی ایم انٹیبوڈیز اور ان کے بارے میں کیا آپ کہاں پہ سپیسیفک چیز ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے کروس ریاکٹ کرتی ہیں خورس یا پھر شیپ بلڈ کے ساتھ اور وہاں پہ یہ کیا کریں گے کروس ریاکٹ کریں گی تو یہ آپ کے ہو جائے گی ہیٹروفائل انٹیبوڈیز اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ آپ کہاں پہ مونو سپورٹ ٹیسٹ جو ہے یہ آپ کہاں پہ بیسٹ انیشیل ٹیسٹ ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر مہا پہ انفیکشن ہوگی انہیں ایوی وائرس کی ایوی وائرس کے ساتھ تو یہاں پہ آپ کا یہ جو مونو سپورٹ ٹیسٹ ہے یہ آپ کہاں پہ پہ پوزٹیو ہوگا اچھا اگر آپ کہاں پہ نیگٹیو ہے آپ کہاں پہ مونو سپورٹ ٹیسٹ ہو اس کیس میں آپ کہاں پہ جو لائکلی کاؤز ہے یہ آپ کی ہوگی سی ایم وائرس اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کے جو پیشنٹ اندر مہا پہ یہ مونو سپورٹ ٹیسٹ آپ کہاں پہ نیگٹیو ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پیشنٹ اندر آپ کہاں پہ سیرالوجیکل جو ہے یہ ٹیسٹنگ آپ نے کروانی ہے اگر سیرالوجیکل ٹیسٹنگ میں بھی آپ کو ہاں پہ نیگریو آیا تو یہاں پہ آپ کی کنفرم کاؤز کونسی ہو جائے گی آپ کو ہاں پہ سی ای 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 وائرس ابھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ آئی جی ایم انٹی بوڈیز بنیں گے اور وہ کراس ریکٹ کریں گے آپ کو ہاں پہ ہورس یا پھر شیپ بلڈ کے ساتھ اچھا یہ جو آپ کی انٹی بوڈیز بنتی ہیں یہ آپ کی ویدین ون ویک آفٹر انفیکشن جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ پہ پوسٹیو ہو جاتی ہیں نیگٹیو مونو سپورٹ ٹیسٹ کا مطلب کیا کہ آپ کو ہاں پہ انفیکشن مونو نیوکلیوسیز ہوئی ہے اس کی کاؤز کونسی ہے ہماری ہاں پہ سائٹو مگیلا وائرس اس کے بعد ہمارے ہاں پہ جو دیفنیٹیو ڈائیگنوسیز ہے وہاں پہ آپ کیا کروائیں گے پیشنٹ گندر کروائیں گے سیرولوجی فار ای بی وائرل کیپسیڈ انٹیجن اور باقی یہاں پہ آپ کا یہ لیور ڈیمیج ہو رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کے جو لیور انزائمز ہوں گے اے ایس ٹی ایل ٹی وغیرہ جو ہیں یہ بھی آپ وہاں پہ انکریزڈ ہوں گے اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہماری ہاں پہ ٹریٹمنٹ کی تو یہاں پہ یہ کیا ہے آپ کو ہاں پہ وائرل انفیکشن ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے سیمپل یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو وہاں پہ سپورٹیولی ٹریٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد کمپلیکیشن میں دیکھتے ہیں آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر ایک چیز آپ وہاں پہ ملے گی ہماری یہاں پہ سپلینی کرپچر اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے وہاں پہ اس کے اندر وہاں پہ ہے یہ سپلین و مگیلی اور یہاں پہ کیا آپ کی سپلین کے اندر جو پالز والا ایریا ہے یہ آپ وہاں پہ انلاوجڈ ہے اچھا اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ انکریز رسک ہوتا ہے سپلینی کرپچر کا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ نے وہاں پہ کنٹیکٹ سپورٹس جو ہے اس سے آپ نے وہاں پہ آوائیڈ کروانا ہے اچھا یہاں پہ انہوں نے ون یئر لکھا ہوا ہے سی کے ٹو پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ انہوں نے فورتھ ویک جو ہے اٹھ لیسٹ فور ویک آپ نے وہاں پہ جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ آپ کے کنٹیکٹ سپورٹس جو ہیں اس سے آپ نے وہاں پہ پیشنٹ کو آوائیڈ کروانا ہے اچھا اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ ہے جب آپ کے پاس آیا فرنجائٹس کو دیکھنے دیکھ کے آپ نے کیا کیا سٹرپٹو کوکل انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ دے دی ایمپیسلین تو ایمپیسلین کیا کروائے گی پیشنٹ کے اندر یہاں پہ آپ کا بیسل لیمپورما ہونے کے چانسز آپ کے پیشنٹ کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد کمپلیکیشن میں آپ وہاں پہ سی این ایس انفیکشن وغیرہ مل سکتی ہے اچھا اس کے بعد سپلینی کرپچر آپ کا اوپر ہو گیا اس کے بعد آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ بیکٹریل سوپر انفیکشن ہو سکتی ہے اور یہاں پہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ سکینڈری سٹیپٹو کوکل فرنجائیٹس جو ہے یہ پیشنٹ گندر ہونے شروع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یاد اکھنا ہے کہ یہاں پہ کمپلیکیشن میں پیشنٹ گندر جو ہے یہ فلمنٹ ہیپیٹک نیکروسز جو ہے یہ بھی پیشنٹ گندر آپ کو ہاں پہ ہو سکتی ہے اور یہ آپ نے یاد اکھنا ہے کہ یہ موسٹ کومنلی ہماری ہوگی منز کے اندر اچھا اس کے بعد جو آپ کا افیکٹڈ من ہوگا اس کے اندر موسٹ کومن کاؤز آف دیتھ بھی ہماری کیا ہے ہماری یہاں پہ فلمنٹ ہیپیٹک نیکروسز کے بعد آپ نے یاد اکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو پیشنٹ گندر یہ آٹو ایمیون ہیمیلیٹک انیمیا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ہوگا آپ کو ہاں پہ فرسٹ ویکس کے اندر ہی آپ کے جو پیشنٹ گندر یہ آپ کا آٹو ایمیون ہیمیلیٹک انیمیا ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ آپ کو ہاں پہ آٹو ایمیون ہے تو یہاں پہ آپ کے کومز پاسٹیو ہوگا اور اس میں جو آپ کو ہاں پہ آٹو ایمیون ہیمیلیٹک انیمیا ہیمیلیٹک یہاں پہ مائلڈ سا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا آپ کا ون تو تو ویک آپ کو منٹس جو ہیں یہاں پہ رہتا ہے اور اگر آپ کے پیشنٹ اس کے اندر ماں پہ یہ سویر ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو آپ وہاں پہ کورٹیکو سٹیرویڈز وغیرہ دے رہے ہوں گے اس کے بعد کمپلیکیشن میں آپ کے پیشنٹ کے اندر آپ وہاں پہ اپر ایئر وی اوبسٹرکشن بھی مل سکتی ہے اور اس کے جس میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو سیمپل سٹیرویڈز وغیرہ دے رہے ہوں گے تو یہ سارا ہے ہمارے یہاں پہ آپ کی انفیکشن مونونکلوسز کے اندر اچھا سیمپل آپ نے اس کے اندر جو چیزیں یاد اکھنے ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ کونسی ہمارے یہاں پہ ای بی بی وائرس اچھا اگر آپ کو ہمارے یہاں پہ ای بی بی وائرس کونسی ہو جائے گی ہمارے یہاں پہ سیمپل وائرس اچھا اس کے بعد آپ نے یاد اکھنا ہے یہ آپ کو ہمارے پہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے آپ کو ہمارے پہ سلائیوہ سے کسینگ ڈیزز ہو جائے گی اور یہ کلاسیکلی افیکٹ کرتی ہے تینیجرز کو آپ کو ہمارے ینگ جو آپ کے ہوتے ہیں اڈلٹ اس کے اندر یہاں پہ آپ کی انفیکشن ہوگی اچھا یہاں پہ آپ نے بول یاد رکھنا ہے اور یہ کیا کرے گی اورو فینقس کو آپが biology эффیکٹ کرے گی فرنجائٹس ہو جائے گی پیشنٹ کے اندر لیور کو affect کرے گی تو آپ کے جو پیشنٹ اس کے ندر هیپ اٹس اور ہپیٹومگیلی ملے گی اچھا اس کے بعد یہ آپ کے جو بی سیلز ہیں اس کو یہ آپ کہاں پہ infect کر رہی ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے یہ آپ کا ہوگا ایمیونو ڈیفیشنٹ تو یہاں پہ جو بی سیل ہے اس کے اندر یہ آپ پہ دورمنٹ رہے گا اور بعد میں پیشنٹ کے اندر وہاں پہ آپ کے جو ہے یہ ریکرنس اور آپ کو جو ہے یہ بی سیل لیمفوما کے چانسز آپ کے پیشنٹ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو ہاں پہ یہ ملے گی آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کا جو ہے یہ جنرلائز لیمفردینو پیتھی ملے گی سپلینو مگیلی ملے گی اور یہاں پہ و بی سی کاؤنٹ زیادہ ہوگا اور یہاں پہ آپ کو ایٹیپیکل جو ہے یہ تی لیمفوسائٹ جو ہیں یہ آپ وہاں پہ مل رہے ہوں گے اچھا ڈائیگنوز کے لیے آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر کروائیں گے مونو سپورٹ ٹیسٹ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہماری یہاں پہ ہیٹروفائل انٹی باڈیز اچھا اگر مونو سپورٹ ٹیسٹ آپ کو ہاں پہ نیگٹیو ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جو سی ایم بھی ہے یہ آپ کی کاؤز آف آپ کچھ ہے یہ انفیکشن مونو نیوکلوسیز ہے اچھا اس کے بعد دیفنیٹیو ڈائیگنوزز کے لیے ہم کیا کریں گے پیشنٹ کے درمہ پہ سیرالوجی کریں گے اور یہاں پہ جو موس کومن ہماری یہاں پہ کمپلیکیشن ہے کمپلیکیشن میں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے سپلینی رپچر کے چانسز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو آپ وہاں پہ کنٹیکٹ سپورٹس جو ہے اس سے آپ اس کو آوائیڈ کر رہے ہوں گے اور یہ ایٹ لیسٹ جو ہے یہ فور ویکس تک آپ نے وہاں پہ پیشنٹ کو کنٹیکٹ سپورٹس سے آپ نے وہاں پہ آوائیڈ کروانا ہے اچھا اس کے بعد پیشنٹ کے اندر یہ ریشز ہو سکتے ہیں ایمپسلین کے ساتھ اور یہاں پہ اگر یہ دورمنٹ رہ جائے گا تو پیشنٹ ہونے کی چانسز ہوتے ہیں تو یہ سارے ہمارے یہاں پہ انفیکشن مونو نکلیوسز کے اندر فردہ آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابلم ہوتا ہے نیکن آسک می اینڈ ٹل دن اللہ حافظ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جمعو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پارک میں سٹنٹس مارنے جانا ہے بائے موسیقی